ماؤ سے گھوسی بسپا سانسد اطول رائے دورچار کے معاملے میں کورٹ سے بری ہو گئے گھوسی سے بی ایس پی سانسد اطول رائے کے لیے آج کا دن کافی اہم رہا اطول رائے کے وکیل انویاد اور وادی کے وکیل ایڈی جی سی جوتی شنکر نے پشٹی کی ہے دسل وارانسی کی ایم پی ایم ایل ایک کورٹ آج سنیوار کو شنشت کے خلاف چل رہے دورچار کیس میں فیصلہ سنائی ہے اطول رائے کی خلاف دورچار کا معاملہ دو جا انوی سے چل رہا تھا اطول رائے نینی جیل میں بند ہے چھاترہ کے سنگ دوسکرم کے مقدمے میں گھوسی سانسد اطول رائے کو ادارت میں بائی جد پری کر دیا ہے وشیش نیادہیش ایم پی ایم ایل اے سی آرام چلوسیہ کے ادارت نے شنیوار کو اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنائیا سانسد کے وکیل امور یادو کے انسار ادارت نے اس معاملے میں پیڑتا کے بیان کو بشوسنی نہیں مانا ہے گھٹنا ثابت نہیں ہو سکی گھٹنا اس طرح کو لے کر بھی پیڑتا کی اور سے کوئی ساکش نہیں دیا جا سکا اطول رائے خلاف دوشکرم و فرجی وارہ دھمکی دینا اور آئی ٹی ایس کے طاحت مقدمہ درشت تھا سبی میں انہیں ادارت سے بری کر دیا ہے دورچاری گھٹنا سات مارچ دو جار اٹھارہ کی ہے جب وارانسی کے ہی تھاناک چھتر میں گولوگرام سوسائٹی میں اطول رائے کے دفتر میں کیوٹی کے ساتھ دورچار کی وعدات کونجا اندیا گیا تھا یہی نئی پیڑتا کا ویڈیو بھی بنا لیا گیا تھا اور آروپ یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو وائرل کر دینے کی دھمکی بھی دی گئی تھی اس معاملے میں لوگ صبح چناؤں کے پرچار کے بیچ ایک ماہی دو جار انیس کے دن لمکہ تھانے میں اطول رائے کے خلاف مقدمہ درش ہوا تھا بس اوپر والے کاسیرواد ہیں اور باقی جو بھی لوگوں نے اس طرح کا ساجیس کیا تھا ہماری مانگ ہے کہ ان لوگ کے پرتیبی کاروائی کر کے ان کو سجا دی جائے گھوشی سانسط اطول رائے کے خلاف جو مقدمہ درش ہوا تھا 374,420,506,77 IT1 کے طرح اس مقدمے میں آج فیصلے کا تاریخ تھا آج فیصلہ 10 بجے ایم پی ایم ایلے کوٹ کے ماننی پیٹاسی نادکاری دوارہ سنایا گیا جس میں گردوز کی آدھار پر سانسط اطول رائے کو ساکش کی ابھاؤں میں بری کر دیا گیا